اس سلطان سے مائے رات شاید 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 کرنوں محترم اندازی کا پوری ساتھ کی خطورتی درخواست بزارت ہوں کہ وہ میمار کی تشریف لائے اور دعاو کی کلابینا پانی سے مومنی کے قرور پر نوول میں آپ دعا کیجئے تقبار بلے اور ولد کریم نائے شماع بلے محمد راہم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا هول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الَّذینا وَلُو سَلُوا وَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنیس الَّذی يوستس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العزیم اللہم سل على محمد وعلي محمد اللہم قل ولی اکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فی ہا زی الساتف وفی کل نسا ولی وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنو ہر زکاة طوا وطمتیه فی ها طبیلا اللہم قلینا اللہم سل على محمد وعلي محمد وعجل فرجم اللہم قلینا اللہم قلینا اللہم قلینا اللہم قلینا اللہم میرگ اللہم قلینا اللہم theoretical اللہم قلینا اللہم قلینا دنیا میں کوئی لگتا ہے کہ ماں کی قدموں کے نشان ہے کہ دیئے روشن کے باہر سے دیکھ وہ دیئے پر ہی جنس ہوگی یا تو محمد رضا صاحب نے بڑے اچھے انداز سے جو نص ماں کے حوالے چلیتے ہیں آج کیونی دنیا میں ہوتا ہے کہ ماں کیا ہوگی حسیدو ماں جو اپنے فرس میں بچے کو رکھ نو مہینے اور اس نو مہینے کے اندر چھتنی ساسے لیتی ہے پوری زندگی بچہ جانا کا زندگی کرتا رہے ایک سانس جو ماں یہ نو مہینے کے اندر چھتنی ساسے لیتی ہے اس پہ ایک سانس بار بیٹا آ کر زندگی بچے تو اس کا بہل ہو نہیں چکتا ہے مہتراندلہ سکتی سانسے بڑے کہ موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جانکہ رضا تھوڑا سکتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ ہی طرح ہو جاتی ہے ماں نو جمعہ ہوتے ہوئے پوری نظرات اور آج دن اپنے عمل سے روز دوتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ پوری نظرات اور آگوش میں جب تھا جاتی ہے ماں تب کہیں گے اگر پردیش سے اپنی دونوں پھد لیاں تو خرق پر رکھ جاتی ہے ماں اپنی دونوں پھتیاں تو گھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں اور ہم سے جب پردیش چاہتا ہے کوئی نورے نظر ہاتھ میں قرآن میں پر جرد پہ آجاتی ہے ماں اور جب مصیبت سرکٹ پہتی ہے تو یاد آجاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو جب مصیبت سرکٹ پہ چل جاتی ہے تو یاد آجاتی ہے ماں اور جب کبھی یاد آجا ہے شبہ عاشور کا قرآن جوان یاد آجا ہے شبہ عاشور کا قرآن جوان جب کبھی اُلچی ہوئی جنبوں کو سل جاتی ہے ماں تو اپنے خم کو بھول کر جو شکبین کو اپنے ہم کو بھول کر روتے ہیں جو شکبین کو ان کے عشقوں کے لیے مجھے جنس سے آ جاتی ہمان ان کے عشقوں کے لیے مجھے جنس سے آ جاتی ہمان اینجا آجیں میں علم صلی اللہ علم اتفاد جاندار اس کا جاؤں گے آپ ان کا اطفال آپ ان کا نظر ڈریل سلوات 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 مولا باز کی شانے پیش کر رہا ہوں کہ گازی تیری مثال نہیں اس جہان میں گازی تیری مثال نہیں اس جہان میں زہرہ نے خود کسیدہ پڑا تیری شان میں زہرہ نے خود کسیدہ پڑا تیری شان میں پانی تیری شبیل کا کیسے پیے گا وہ پانی تیری شبیل کا کیسے پیے گا وہ بغزِ علی کا کاٹا ہے جس کی زبان میں ایک اور معلابہ باز کی شاہب میں فرش کر رہا ہوں ایک اور معلابہ باز کی شاہب میں فرش کر رہا ہوں کہ اموجہ آوے روا پیاس نہیں بن سکتا سنہائزہ کبھی علماس نہیں بن سکتا سنگ نیزہ کبھی علماث نہیں بن سکتا کر کے تکلیف علمدار سے ایک حالیت نے کہا کر کے تکلیف علمدار سے ایک حالیت نے کہا کہ اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا کہ اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا ایک مالا حسین کی شانہ فرش کر رہا ہوں کہ سوار ایسے شناورت کشتیے دیپر سوار ایسے شناورت کشتیے دیپر ہواے وقت جسے آج تک ہلا نہ سکی ہواے وقت جسے آج تک ہلا نہ سکی حسین بیٹھے تھے خود اس پہ نہ خدا بن کر اسی سے کشتیے سلام ڈگمگا نہ سکا اسی سے کشتیے سلام ڈگمگا نہ سکا ایک مالا حسین کی شانہ فرش کر رہا ہوں کہ یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام خود کلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام میں نے تو اس کو لکھا تستیائی سے مگر خدا خود روشنی دینے لگا عباس کا نام خدا خود روشنی دینے لگا شب سلام اکناز ينتج على علی چه これسک روشنی د روشنی دونگم 있고 تو کرم علی کا جو اپس بار بار بچے نسریوں کے ہاں ایک ہی خدا نکلا اور خیام راک ہوئے اور پچکے سجاد حسین آب کا سونا براک ہاں نکلا نکلا اور خیام راک ہاں جو آپ کی امانت ہو یا ریانے در ایک ہی خیلی مہتر جواب ہے تاوک مہتر شکریہ اللہ علیہ وسلم یہ مجلسے شیئے کا عزادار کبھی مرتا نہیں خصوصی توجہ چاہتا ہوں سنیے گا ہم نے مانا منزل جان سے گزر جانے کے بعد سنیے گا ہم نے مانا منزل جان سے گزر جانے کے بعد علفت سرور جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد علفت سرور جلا دیتی ہے مر جانے کے بعد انظار بھائی شیئے سنیے گا کہ کیا بساتے فوج لو کے گی جری کا راستہ کیا بساتے فوج لو کے گی جری کا راستہ شہر شیئر کا بھائی شیئے لگ سنیے گا ایک مطلع ایک شیر آپ ازاداروں کی نظر کر دوں اس کے بعد ایک مطلع دو شیر جنبیت فاطمہ زہرہ کے حوالے سے دونوں کلام پڑھا سمات فرمائے فرزند پیمبر کو جو انسار ملے ہیں فرزند پیمبر کو جو انسار ملے ہیں سب ہم صفت میس میں تمار ملے ہیں مولانا زاہیر صاحب تشریف لارہے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرزند پیمبر کو جو انسار ملے ہیں سب ہم صفت میس میں تمار ملے ہیں خاص توجہ چاہتا ہوں کہ زہرہ کی دعاؤں کی یہ میراج تو دیکھو شیر سنیے گا اگر پہنچ جائے دعاؤں سے نماز دی دے گا زہرہ کی دعاؤں کی یہ میراج تو دیکھو ہر دور میں سرور کے عزادار ملے ہیں ہر دور میں سرور کے عزادار ملے ہیں اور آخری میں ایک مطلع اور دو شیر اور زحمت تمام ایک مصرہ ہوا تھا سنف نسوہ میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں تب وہی ایک کلام پڑھیں کیونکہ وقت نہیں ہے چلیئے امبر بھائی کی فرمائش پر ایک مطلع ایک شیر سن لیجئے اس کے بعد نادی علی دوتی کی شیر سن لیجئے سنف نسوہ میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں شیر سنیے گا وقبہ صرف نسوہ میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں جز تیرے ملک حیاء کی مالکہ کوئی نہیں جز تیرے ملک حیاء کی مالکہ سنیے گا اس شیر کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے جز تیرے ملک حیاء کی مالکہ کوئی نہیں تو جن کو قسمت سے ملا رو مالتے را فاطمہ جن کو قسمت سے ملا رو مالتے را فاطمہ ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں جن کو قسمت سے ملا رو مالتے را فاطمہ ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں اور صرف ایک مطلعہ تین شر سنائیں گے بس مدد کے واسطے پہنچا جری ہے مدد کے واسطے پہنچا جری ہے صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے کہ جسے عباس کہتا ہے زمانہ جسے عباس کہتا ہے زمانہ لبِ زینب کی وہ نادِ علی ہے لبِ زینب کی وہ نادِ علی ہے اور خاص توجہ چاہتا ہوں شیئر پر لبِ زینب کی وہ نادِ علی ہے لبِ زینب کی وہ نادِ علی ہے وہ آیا رن میں جو ننا جری ہے وہ آیا رن میں جو ننا جری ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے تو یزیدی مرحبا سے جا کے کہ دو یہ اسغرباد میں پہلے علی ہے یہ اسغرباد میں پہلے علی ہے چید آئی کیا موسیقی 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 محمد وآلے محمد وآلے محمد وآلے محمد وآلے محمد وآلے محمد وآلہ محمد وآلے محمد وآلے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ شبیر سجا کر بوسی دمکہ رکھ دیا جنت سبنا کر اب یہاں سے شیر حادیر کرتا ہوں پوری آمادگی کے ساتھ بطور خاص چھوٹا سازا خانہ شبیر سجا کر بوسی دمکہ رکھ دیا جنت سبنا کر اب یہ شیر بطور خاص خود دیں گے خود دیں گے تمہیں حضرت شبیر دعائیں دیکھو کسی مظلوم کو سینے سے لگا کر خود دیں گے تمہیں حضرت شبیر دعائیں دیکھو کسی مظلوم کو سینے سے لگا کر ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر سنیے دوسرا مصرہ بطور خاص ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر جنب آئی بطور خاص دوسرا مصرہ ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر کہ چھوٹا سازا خانے شبیر سجا کر وہ سیدھا مقا رکھ دیا جنت سا بنا کر خود دیں گے تمہیں حضرت شبیر دعائیں دیکھو کسی مظلوم کو سینے سے لگا کر بطور خاص کہ خود دیں گے تمہیں حضرت شبیر دعائیں دیکھو کسی مظلوم کو سینے سے لگا کر ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر ارے ماں کہتی تھی بے شیر کے جھولے کو جھولا کر ایک روز تو کام آئے گا اسلام کے خاطر ماں کہتی تھی بے شیر کے جھولے کو جھولا کر جب آپ مولا عباس کی درگاہ جاتے ہیں مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو میں نے شیر میں نظمے کیا ہے اگر یہ کیفیت آپ مولا عباس کے روزے پہ جب جاتے ہیں اس وقت محسوس کیا ہو تو پوری مجمع کی تائی چاہتا ہوں بطور خاص شاید یہ میری زندگی کا استاد بہت قیمتی شیر ہے بطور خاص سمات فرمائے خود دیں گے تمہیں حضرت شبیر دعائیں دیکھو کسی مزلون کو سینے سے لگا کر کیوں کہتا ہے دل روزے عباس پہ میرا سنیے دوسرا مصرہ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ کیوں کہتا ہے دل روزے عباس پہ میرا کیوں کہتا ہے دل روزے عباس پہ میرا ارے مانگو نہ یہاں کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگو نہ یہاں کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں کہتا ہے دل روزے عباس پہ میرا کیوں کہتا ہے دل روزے مانگو نہ یہاں کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں کہتا ہے دل روزے عباس پہ میرا عباس پہ میرا عباس پہ میرا ارے مانگو نہ یہاں کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر بابا زبالہ نعرہ سلوار اب یہاں سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں جلدی جلدی سمات فرمالے اس کلام کی ردیف ہے استاد خنجر خنجر ردیف ہے اس کلام کی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ استاد محضرم موجود ہیں اور ان کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کیسے جانپوری صاحب کے سامنے اب یہاں سے حاضر کرتا ہوں اس کی ردیف ہے خنجر میں مصرہ پڑھتا ہوں آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں بطور خاص سمات فرمائیں انظار بھائی وسیم بھائی دنیا کا ایک سلوات پڑھیں پر محمد بھائی شے کی گردن پہ جب چلا خنجر سنیے بطور خاص انشاءاللہ محضور ہوں گے بطور خاص سمات فرمائیں ردیف ہے خنجر اب دیکھیں کی خنجر میں کہاں تک کامیاب ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یہ کلام بطور خاص استاد شے کی گردن پہ جب چلا خنجر شے کی گردن پہ جب چلا خنجر تب سے بے جان ہو گیا خنجر شے کی گردن پہ جب چلا خنجر تب سے بے جان ہو گیا اب یہاں سے سمات فرمائیں مصرے بطور خاص شے کی گردن پہ جب چلا خنجر تب سے بے جان ہو گیا خنجر قتل کر پائے مقصد شے کو تب سے بے جان ہو گیا خنجر تیری اوقات ہی ہے کیا خنجر اب یہ شہر بطور خاص سمات فرمائیں یہاں سے قتل کر پائے مقصد شے کو تیری اوقات ہی ہے کیا خنجر سنیے بطور خاص کہ سبر شعبیر سے جو ٹکر آیا سبر شعبیر سے جو ٹکر آیا سلوات پڑے برمہ حمد و عالم سلوات پڑے برمہ حمد و عالم سلوات پڑے برمہ حمد و عالم قتل کر پائے مقصد شے کو تیری اوقات ہی ہے کیا خنجر سنیے دوسرا بطور خاص قتل کر پائے مقصد شے کو تیری اوقات ہی ہے کیا خنجر سبر شعبیر سے جو ٹکر آیا سبر شعبیر سے جو ٹکر آیا سبر شعبیر سے جو ٹکر آیا اور پہلے تڑ پائے پھر مرا خنجر پہلے تڑ پائے پھر مرا خنجر قتل کر پائے مقصد شے کو تیری اوقات ہی ہے کیا خنجر سلوات پڑے برمہ حمد و عالم سلوات پڑے سلوات پڑے سلوات پڑے سلوات پڑے سلنان سلوات پڑے سل availability سلوات پڑے سلوات پڑے سلوات پڑے سلوات پہلے ہے ایک سلامت پر جائے تو تمہاراں ہماراں ہماراں دونوں لازمید لفاظ نظامت شہنچاہ نظامت مرکتاکر مسترم بڑا مشکل ہوتا ہے امیران مرکوراوی صاحب حضی عباس کو بتا کر رہے تھے کہ روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں کہ کم جاتے ہیں تو سرپ ہ 스타일ی pastelی اور وہ عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوسیاں ہوتا ہاں ہے کہ کم جاتے ہیں تو ہواوں سے نہیں جن درو اور انہیں آپ فاظ کی میں جن دعا呢 لئے ہوا اسان تک ہوارا ہے اس نے شرح کی حال کامی کی کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرشی آزا تک نہیں آتی کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرشی آزا تک نہیں آتی تو وہ روب تھا اب باس کے ٹھائچے انگیشت میں اس بار سے اس بار ہوا تک نہیں آتی آئیے حضرات جو پورے ہندوستان میں شیرازہ ہندی کی نمائندگی کبھی اپنے نوحے کے ذریعے کبھی اپنے سلام کے ذریعے کبھی اپنے خصائب کے ذریعے اٹری جنہوں لے کر شیرازہ ہندی کی نمائندگی کر رہے اے ایک حالا چاہد بہترا بہترا ہم تسین جونقوری شاہد تنہار حاج کر رہا ہوں آج آج رہے اکھ لکھل ایب قلب کریم نارے سروے اللہ حافظ حضرات ایک مطلع ایک شعر حضر کر رہا ہوں بدر خاص دیکھیں جنا بھائی وسیم بھائی خاص دیکھیں کربو بلا کی جنگ میں زہراں کے لال نے کربو بلا کی جنگ میں زہراں کے لال نے رسوا کیا جہاں کی نظر میں یزید کو رسوا کیا جہاں کی نظر میں یزید کو اور زینب نے کہے کہ مجیلی سے سلطان کربلا زینب نے کہے کہ مجیلی سے سلطان کربلا حضرات یا جزید کے گھر میں یزید کو یزید کے گھر میں یزید کو حضرات ایک مطلع ایک شیر حضر کر رہا ہوں رومال سیدہ میں غریبوں کے عشق ہوں پھر کیوں نہ ہم کو اپنی بلندی پر عشق ہوں اور جائیں گے غام بہشت میں لیکن یہ شرط ہے عباس کا عالم ہوں سکینہ کی ماشک ہوں عباس کا عالم ہوں سکینہ کی ماشک ہوں عربات کا عالم ہوں سکینہ کی ماشک ہوں عربات کا عالم ہوں عربات کا عالم ہوں آخری فاطمہ کی مدہت میری تحریر میں ہے فاطمہ کی مدہت میری تحریر میں ہے دیکھنا یہ ہے مجھے کیا میری تقدیر میں ہے دیکھنا یہ ہے مجھے کیا میری تقدیر میں ہے اوہ ہاتھ پھیلانے کی فرصتی کہا ہے مجھے کو ہاتھ مسروف میرا ماتا میں شابیر میں ہے فاطمہ آپ کی فاطمہ آپ کی مدہت میری تحریر میں ہے دیکھنا یہ ہے مجھے کیا میری تقدیر میں ہے اوہ ہاتھ پھیلانے کی فرصتی کہا ہے مجھے کو ہاتھ پھیلانے کی فرصتی کہا ہے مجھے کو اوہ ہاتھ مسروف میرا ماتا میں شابیر میں ہے ہاتھ مسروف حسین یوش ہلا ہلا آپ کیا روح میں شبیر ہو رہی ہے یقین ہے جو یطحاک کی تین ازادار کیتے ہیں جب بھی وہ حاف مہرجم حسین کے لئے ہوسائی وہ خسم خدا کی سب سے پہلے اپنی ماں کو سلام کر لیا رہی گا جو مہرجم حسین کے لئے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں وہ شاعرہ مشیر بخری میں کیم نے منہ اچھے اندار میں کہا رہا ہے کہ میری ماں کہتی تھی کہوارے میں مجھ کو چھوک کر ارے ہو رہے ہیں ہاں ماتم کے لیے تیار دو تو قبر میں مجھ سے گلے مل کر پرشتوں نے کہا ارم مل گئے پھرے قضا خانے میں ماتم دار دو اے علیکنہ علی تیری شداد کو سلام قبر میں مجھ سے گلے مل کر پرشتوں نے کہا مل گئے پھرے قضا خانے میں ماتم دار دو جا کربلا کا تذکرہ کر رہے تھے کربلا کیا ہے عزیزو کربلا ایک موجزہ ہے اور کربلا والے خودی ایک موجز نمہ کربلا دکھلا رہی ہے موجزہ نظیق سے جنتوں کی بھیل دیکھو جہا بجا نظیق سے کربلا دکھلا رہی ہے موجزہ نظیق سے جنتوں کی بھیل دیکھو جہا بجا نظیق سے دوس مہارم کو سجا کر تازیہ سب پیر کا اورے ہم نے بھارتی میں دے کی کربلا نظیق سے ہم نے بھارتی میں دے کی کربلا نظیق سے آئی ہے میری مراد ہے مہترم ناصر قید آزید چاہتی بھائی محمد آپ ڈکانبار ایک بلد کرییم آہم 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 چار مصرے بیش کر رہے ہیں اشتاد اجازت ہے چار مصرے بیش کر رہے ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی فضا کی قسم میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی فضا کی قسم موت آئے گی تو زہرہ کی زیارت ہوگی موت آئے گی تو زہرہ کی زیارت ہوگی میری آنکھوں سے جو ٹپکے تھے غم سرور میں میری آنکھوں سے جو ٹپکے تھے غم سرور میں مغفرت میری اناسو کے بدولت ہوگی میری آنکھوں سے جو ٹپکے تھے غم سرور میں میری آنکھوں سے جو ٹپکے تھے غم سرور میں مغفرت میری ان آسو کے بدولت ہوگی صاف قرآنِ اعضا میں یہ لکھا ہے زینب صاف قرآنِ اعضا میں یہ لکھا ہے زینب صبر کو تُو نے عجب مو دیا ہے زینب ظلم کے ماتے پر دیکھا ہے پسینہ ہم نے کام وہ تُو نے سرے شام کیا ہے زینب کام وہ تُو نے سرے شام کیا ہے زینب ظلم کے ماتے پر دیکھا ہے پسینہ ہم نے کام وہ تُو نے سرے شام کیا ہے زینب ایک سلوات بیتی مانگا ہے یہ بھی کہتا چار بھی ساوہ پیش کر رہا ہے قرآن کی آیتوں میں سنا فاطمہ کی ہے جو رب کی ہے وہی تو رضا فاطمہ کی ہے عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے عزت کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم اللہ کا کرم ہے دعا فاطمہ کی ہے زکر یوں ہی تیرا ہر دور میں ہوگا زینب بھول سکتی ہی نہیں ہے تجھے دنیا زینب ہر دمانے میں قصیدہ یہ پڑھا جائے گا دین اسلام پہ احسان ہے تیرا زینب دین اسلام پہ احسان ہے تیرا زینب دین اسلام پہ احسان ہے تیرا زینب مدھت فاطمہ جس دل کا بھی ارمان نہیں مدھت فاطمہ جس دل کا بھی ارمان نہیں مِسل ہائیوان ہے وہ آدمی انسان نہیں مِسل ہائیوان ہے وہ آدمی انسان نہیں سنائے بنتے پیمبر کرو مسلمانوں سنائے بنتے پیمبر کرو مسلمانوں نگاہ حق میں اب اس سے ہسی بیان نہیں نگاہ حق میں اب اس سے ہسی بیان نہیں پانچ قرآن تہارت کے جہاں ایک جاہوں یہ شرد دیکھیں شرد کسی خوابی لوگ پانچ قرآن تہارت کے جہاں ایک جاہوں تیری چادر کے سوا اور کوئی جزدان نہیں تیری چادر کے سوا اور کوئی جزدان نہیں پانچ قرآن تہارت کے جہاں ایک جاہوں پانچ قرآن تہارت کے جہاں ایک جاہوں تیری چادر کے سوا اور کوئی جزدان نہیں میں تیرے در کا بھکاری ہوں سبھی جانتے ہیں میں تیرے در کا بھکاری ہوں سبھی جانتے ہیں ورنہ ناصر کی جہاں میں کوئی پہچان نہیں ورنہ ناصر کی جہاں میں کوئی پہچان نہیں کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی جہاں سے کہہ کے چلی ہے رسول کی بیٹی جہاں سے کہہ کے چلی ہے رسول کی بیٹی ادھر کا رخ بھی نہ کر لے یہ ان سے کہہ دینا ادھر کا رخ بھی نہ کر لے یہ ان سے کہہ دینا در جنا پکھڑی ہے رسول کی بیٹی در جنا پکھڑی ہے رسول کی بیٹی اترتی رہتی تھی قرآن کی آیتیں جس میں ہاں سے گھر میں پلی ہے رسول کی بیٹی ہاں سے گھر میں پلی ہے رسول کی بیٹی اترتی رہتی تھی قرآن کی آیتیں جس میں ہاں سے گھر میں پلی ہے رسول کی بیٹی جہاں میں جان لی جس نے بھی عظمت زہرہ جہاں میں جان لی جس نے بھی عظمت زہرہ اسی کے دل میں بسی ہے رسول کی بیٹی اسی کے دل میں بسی ہے رسول کی بیٹی ایک سلوات میں دیماریوں سلوات دن میں جاندہ ہے outro کو صلوات کردیں ٹھولی ڈالؑ ٹھولی ڈالؑ ٹھولی ڈالؑ ٹھولی ڈالؑ جو بھی جوڑا ہوا ہے ایامِ فاطمی سے کوئی سمجھ نہ پایا زہرا کی عظمتوں کو کیا شانِ فاطمہ ہے پوچھو میرے نبی سے کیا شانِ فاطمہ ہے پوچھو میرے نبی سے کیا شانِ فاطمہ ہے پوچھو میرے نبی سے بہت کبھیلی سے اترین آواز کی خالی اترین فلی جمالی مہترم حضران حسمی لہمی ساتھ کے ساتھ میں ادارش کا نام ہے 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 فرش ازا بچھاؤ تو آئیں گے فاتمہ فرش ازا بچھاؤ تو آئیں گے فاتمہ کچھے مکہ کو خلد بنائیں گے فاتمہ کچھے مکہ کو خلد بنائیں گے فاتمہ اور دیکھیں یہ جس مکان میں فرش غمہ ہوتا ہے اس گھر کو ہر بلا سے بچائیں گے فاتمہ ہر بلا سے بچائیں گے فاتمہ دو قطعے اور اس کے بعد ایک مطلع چنشیت کے بعد زحمت تمام قطعہ ملادہ کیے گا کربلا ہی صبح میری کربلا ہی شام ہے اور زائروں کے واسطے عظمی کا یہ پیغام کربلا جانے سے پہلے میں بہت بیمار تھا اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے ایک قطع اور ملاحظہ کے لیے چوتھا مصرہ اس میں خاص توجود تیسرا چوتھا مصرہ غالباً مصرہ یہی قطعہ میں نے قطعہ بنا کے پڑھے دے رہے ہیں شاید مجھے دھیان پڑھا پر حال جو میں فیلم ہوں گا ان کو یاد نہ جائے گا ایک نارے سروات کا سارا ہے الظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی آباس میں اور یاد رہ جائے سزا بھی ایس دی آباس نے تیسا چوتھا مصرہ خاص توجود یاد رہ جائے سزا بھی ایس دی آباس نے اور شام میں زینب کو کیا دیکھے گا کوئی بیردہ اور چھین لی آنکھوں سے سب کی روچنی آباس نے چھین لی آنکھوں سے سب کی یاد رہ جائے سزا بھی ایس دی آباس میں ظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی آباس میں سنے اور یاد رہ جائے سزا بھی ایسی دی آباس سنے اور شام میں زینب کو کیا دیکھے گا کوئی بیردہ اور چین لی آنکھوں سے سب کی لوشنی آباس نے چین لی آنکھوں سے سب کی ایک مطلعہ چنشیر وہ قطعی نہیں یاد ہے قسم سے نہیں یاد ہے برحال ایک مطلعہ چھوٹی سی بہر جلدی جلدی ختم ہی ہو جائے گا برہا مطلعہ ملحدہ کی بہت آسان لفظ جلدی سمجھ دیا جائے گا مطلعہ ملحدہ ہو مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے جب قدم سوے کر بھلا نکلے جب قدم سوے کر بھلا نکلے اور یہ شیر ملحدہ کیے گا خاص توجہ شاعری ہو گئی ملحدہ کیے گا تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو شاعری ہے ملحدہ کیے گا مصر اولا پاندائی مصر ستانی دیکھئے گا تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو جیسے حملے کے آئینہ نکلے جیسے حملے کے آئینہ نکلے جیسے حملے کے آئینہ نکلے اور یہ شیر بھی ملحدہ کیے گا چل دیا ہے چل دیا ہے صغیر خیمے سے سر اٹھا کر نہ ہر ملا نکلے سر اٹھا کر نہ ہر ملا نکلے سر اٹھا کر نہ ہر ملا نکلے اور یہ بھی بلکس سادہ سچے رہے کچھ سنا ہو کچھ سنا ہو علی کے بارے میں کچھ سنا ہو علی کے بارے میں دل سے بے ساختہ دعا نکلے دل سے بے ساختہ دعا نکلے اور یہ بھی ایک شیر ہے مجھے دعا کیے گا اس کے بعد تین چار شیر تو مسلسل خاص توجہ اس کو میں جاؤں گا غیر ممکن ہے بغز حیدر کی غیر ممکن ہے بغز حیدر کی تا قیامت کوئی دوا نکلے 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 اور یہ شیر چار شیر یہاں سے لیکن سات و جو چاروں شیروں کے لیے ملادہ کی گا ہر کی تاریف جب پڑھی ہر کی تاریف جب پڑھی میں نے لفظ بھی سارے بے خطا نکلے لفظ بھی سارے بے خطا نکلے لفظ بھی سارے بے خطا ہر کی تاریف جب پڑھی میں نے لفظ بھی سارے بے خطا نکلے اور یہ شیر بھی ملادہ کی گا ایک ہی نور تھا خدا کا نور خاص توجہ خیال ویسے پرانا ہے لیکن پرانا کچھ نہیں ہوتا ملادہ کی گا ایک ہی نور تھا خدا کا نور ایک ہی نور تھا خدا کا نور اور پھر بارا مصطفیٰ نکلے اور پھر بارا مصطفیٰ نکلے اور پھر بارا مصطفیٰ نکلے اور یہ آخری دوشے آسمانو جبین خم رکھنا آسمانو جبین خم رکھنا آسمانو جبین خم رکھنا جبلم اور تازیا نکلے جبلم اور تازیا نکلے جبلم اور تازیا نکلے نکلے آخری شیر مجھے خود بہت پسند ہے دیکھئے آپ تک پہنچ جائے حالانکہ شیر بھی کچھ سادہ پہا ہے ملادہ کیے یہ تو یہ تو اکبر پہو گیا صدق یہ تو اکبر پہو گیا صدق یہ تو اکبر پہو گیا صدق شاند اب کوئی دوسرا نکلے شاند اب کوئی دوسرا نکلے شاند اب کوئی دوسرا نکلے مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ سرکار ایک نارے سلوات سرکار ایک نارے سلوات سرکار ایک نارے سلوات ارے استاد تائیسا سا ایک نارے سلوات اس کے کسالے ساتھ مسالمہ ہے تیشکرنی آسکی پاپا دیکھے گا چراغ ایک شامِ غریبہ کی لو بجھا نہ سکا سرکار حضر کرنا ہے چراغِ شامِ غریبہ کی لو بجھا نہ سکا حدودِ ثانی زہرہ میں سر اٹھا نہ سکا چراغِ شامِ غریبہ کی لو بجھا نہ سکا حدودِ ثانی زہرہ میں سر اٹھا نہ سکا تو عجب جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں عجب جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں سیوہ علی کے قدم دوسرا بہا نہ سکا سیوہ علی کے قدم سیوہ علی کے قدم سیوہ علی کے قدم دوسرا بہا نہ سکا سیوہ علی کے قدم چراغ شام غریبہ کلو بجھا نہ سکا حدود ثانی زہرہ میں سر اٹھانا سکا عجب جلال تھا اس رات تیرے پہنے میں سیوہ علی کے قدم دوسرا بڑھانا سکا سیوہ علی کے قدم دوسرا بڑھانا سکا اصطاد ایڈلی میں شہر روم ایڈلی میں ایک شہر کا نام ہے روم شہر حضرت کرتا ہوں کی پاسبانے مقصد مظلوم لکھا جائے گا کہ اس کی ایک مرہومہ کی مسلمہ رکھا گیا ہے شہر حضرت کرتا ہوں کی پاسبانے مقصد مظلوم لکھا جائے گا شام کے دربار سے تحرم لکھا جائے گا پاسبانے مقصد مظلوم لکھا جائے گا شام کے دربار سے تحرم لکھا جائے گا تو بات جب ہوگی غمی شبیر کے تحریک کی بات جب ہوگی غمی شبیر کے تحریک کی کربلہ پہ زینبو قلصوم لکھا جائے گا کربلہ پہ زینبو قلصوم لکھا جائے گا اور یہ چار میسے میں حضر کرتا ہوں اگناہر سلوات ایک نارے سلوات ایک نارے سلوات جی اچھا پڑتا ہوں سنیں ایک نارے سلوات ایک نارے سلوات استاد یہ بطور خاص اسادک مجموع ہے اس لئے پڑھنے کا جیشہ رہا ہے شیر حضر کراؤں اگر کوئی بات ہوئے گاؤں کو تعلیم ہوں دیکھے گا کی فکر کو فکر کو بدلا گیا فکر کو بدلا گیا رجحان کو ڈھالا گیا شیر حضر کراؤں مطلع دیکھے گا فکر کو بدلا گیا رجحان کو ڈھالا گیا اپنا مقصد اپنے بچے کی طرح پالا گیا فکر کو فکر کو بدلا گیا رجحان کو ڈھالا گیا اپنا مقصد اپنے بچے کی طرح پالا گیا تو زہن میں تسنا لبوں کی تسنا لب تحریک تھی زہن بتارکہ شرح حضر کراؤں کہ زہن میں تسنا لبوں کی تسنا لب تحریک تھی شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا چھالا گیا زہن میں تسنا لبوں کی تسنا لب تحریک تھی شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا چھالا گیا شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا چھالا گیا شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا چھالا گیا ابھی بھائی نے نوکے کلم کی بات کی سبھی نے کلم کی بات کی چارم سے حضرت ہوں کہ نوکے کلم بنا کبھی ایک کرتاز بن گیا شیر حضرت کر رہا ہوں کہ نوکے کلم بنا کبھی ایک کرتاز بن گیا پیاسوں کے واسطے کبھی احساس بن گیا بتارے خواہ شیر حضرت کر رہا ہوں کہ پیاسوں کے واشتے کبھی احساس بن گیا تو بانو نے جانے کیسی سنائی ہے لوریاں بانو نے جانے کیسی سنائی ہے لوریاں اسگر تو چھ مہینے میں اب باز بن گیا کلمبنا کبھی کرتاس بن گیا پیاسوں کے واشتے کبھی احساس بن گیا بانو نے جانے کیسی سنائی ہے لوریاں اسغر تو چھ مہینے میں اسغر تو چھ مہینے میں اب باز بن گیا پڑھتا ہوں سرکار پڑھتا ہوں اسغر تو چھ مہینے میں نوکے قلم بنا کبھی کرتاز بن گیا پیاسوں کے واسطے کبھی احساس بن گیا بانو نے جانے کیسی سنائی ہے لوریاں اسغر تو چھ مہینے میں اب باز بن گیا اسغر تو چھ مہینے میں ابباز بن گیا ابباز یہ شیر چار مسرے استاد محترم بھی ہے آپ لوگ کی ذریع سنانے چاہ رہا ہوں بتو رہے خاص کہ سہر سہر سرکا سنے گا سہر سہر شب آشور ہے بقا کی طرف بتو رہے خاص شیر سنے گا سہر سہر شب آشور ہے بقا کی طرف جہاں چراغ تھے روشن سبی ہوا کی طرف ملتا ہے دیکھے گا کہ سہر سہر سبے آشور ہے بقا کی طرف جہاں چراغ تھے روشن سبی ہوا کی طرف تیسرہ و چوتہ مسرہ بتو رہے خاص جہاں چراغ تھے روشن سبی ہوا کی طرف تمہاری پیاس کا کرتے ہیں تذکرہ جب بھی تمہاری پیاس کا کرتے ہیں تذکرہ جب بھی ہماری رات گزرتی ہے کربلا کی طرف ہماری رات ہماری رات ہماری رات گزرتی ہے ہماری رات ہماری رات گزرتی ہے کربلا کی طرف ہماری رات سہر سہر شبِ آسور ہے بقا کی طرف جہاں چراغ تھے روشن سبھی ہوا کی طرف تمہارے پیاس کا تمہاری پیاس کا کرتے ہیں تذکرات جب بھی ہماری رات گزرتی ہے کربلا کی طرف عزدار بھائی نے آغاز کیا تھا کربلا خوالے سے چار مصرے میں بھی دعائیاں پیش کر رہا ہوں اگر بات کچھ بنی ہو تو دعاوں کا تعلیم ہو کہ خوابوں کے سلسلے ہیں شہِ مشرقین تک خوابوں کے سلسلے ہیں شہِ مشرقین تک باقی ہے استراد اسی ایک چین تک باقی ہے استراد اسی ایک چین تک ے شہر نامدار ید اللہ کے پیسر شہر نامدار ید اللہ کے پیسر پہنچا دے میرا ہاتھ ذریعہ حسین تک اے شرن نامدار اے شرن نامدار یداللہ کے پسر پہنچا دے میرا ہاتھ پہنچا دے میرا ہاتھ ذریعہ حسین تک پہنچا دے میرا ہاتھ کونسا اچھا یہ بھائی کی ایک فرمائی سے پیش کراؤں کی اگنار سلوات کہیں لکھا ہے یاد نہیں ایک بارے دیگر سلوات استاد یہ شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں جس کی جناب بھائی کا حکم ہے جس کی تعمل کر رہا ہوں کہ دنیا عدالتوں کو سجادے اساس سے دنیا عدالتوں کو سجادے اساس سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں ہوشو ہواس سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں ہوشو ہواس سے تو پہلے کمال دیکھئے پھر دات دیجئے پہلے کمال دیکھئے پھر دات دیجئے اری زندہ ہے خزر آب سے ابباس کیاس cheddar ابباس کیاشر پیاس سے زندہ ہیں خضر آب سے وقت ہے چارمی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کی غدیری استاد قیسر صلی اللہ علیہ وسلم غدیری وقت ہے جامعے ویلا پیا جائے اگر بات پہنچ جائے دعاوں کا تعلی غدیری وقت ہے جامعے ویلا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے بطور ایک آس تیسرہ چوتھا میسرہ جہاں تک میری آواز ہو رہی تو جو صلی اللہ علیہ وسلم کی غدیری وقت ہے جامعے ویلا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے ہمائے ہمائے خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی ہمائے خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے ہمائے خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے کام پہ لکھ دیا جائے ایک سلوال میں گیا تو برحمد والے وہ وہ تھے مصور بہت نے کہہ بہتر گا شکر ہوتا ہے میلان کی آنکھوں میں کربلا تیرا نقشا سمیل کر آنکھوں میں کربلا تیرا نقشا سمیل کر مصور سبب کوئی آنکھوں میں کربلا تیرا نقشا سمیل کر قطرے ملا رہا ہوں سمندر سمیت کر قطرے ملا رہا ہوں سمندر سمیت کر آنکھوں میں قرملا ترہ نفسہ سمیت کر قطرے ملا رہا ہوں سمندر سمیت کر تو خطبوں سے کرنے والی ہے ہم لا یزید پر زینب سہورن یہ بلا کا سمیت کر تو اب جانم آجے سبر پہ سجاد آگئے سجاد آگئے آئی حمارک์ دو اپنا موچھل چلے ہم چھوڑے گے نہیں ہمیں باوازِ بلند نعرے سر ایک مومنہ کے احسالِ ثواب کے مجلے یہ ایسا سچ ہے کہ جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے اور علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خجبو نکل جائے علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خجبو نکل جائے چاروں سے سسل دلے کا ارثمات فرمائیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا آ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں لہج میں جا کے تاریخی ہر انسان کو ستاتی ہے اور کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابض نے یہاں بھی کام آتی ہے کچھ ایسی بھی کچھ ایسی بھی کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابض نے یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے جارمیسرے عثمات فرمائیں کہ بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم بشر کی زندگی کا کارما جب آگے چلتا ہے بشر کی زندگی کا کارما جب آگے چلتا ہے اور علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا بچوں کے لیے جان فدا کون کرے گا ماں مثل چرازوں کے جلا کرتی ہے گھر میں ماں مثل چرازوں کے جلا کرتی ہے گھر میں بجھ جائے دیا گھر تو زیاں کون کرے گا بجھ جائے دیا گھر تو زیاں کون کرے گا خود بھوکی رہے بچوں کو بھر پیٹ کھلائے خود بھوکی رہے اور ایک رات کا جب قرض عدا ہو نہیں سکتا ایک رات کا جب قرض عدا ہو نہیں سکتا کل قرض کل قرض بھلا ماں کادا کون کرے گا کل قرض بھلا ماں کادا کون کرے گا خالق نے کیا خرق کوئی سیوا ستے ماں کو کہ تکلیف میں بھی شکر خدا کو کرے گا خالق نے کیا خرق کوئی سیوا ستے ماں کو کہ تکلیف میں بھی شکر خدا کون کرے گا ہر موم میں نہ رہتی ہے اسی فکر میں ہر دم کہ سرور کی میرے بعد آزا کون کرے گا سرور کی میرے بعد آزا کون کرے گا کہ اس واسطے زندہ ہیں آزادار جہاں میں اس واسطے زندہ ہیں آزادار جہاں میں کہ زخم دل زہرہ کی دوا کون کرے گا کہ زخم دل زہرہ کی دوا کون کرے گا زہرہ زہرہ نے پیمبر سے کہا اے میرے بابا غم میں میرے بچے کی بکا کون کرے گا ہم ہم ساتھ زہرہ اپنے اگر ماں کی دعائیں تا حشر بھلا ہوگا برا کون کرے گا مجھے 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 ایک مطلعہ دو شخص سامات سامات فرمائیے اگر جو بندی تی بادووں میں تیرریس مان زائنب جو بندی تی بادووں میں تیرریس مان جو بندی تی بادووں میں سلتانت کا بلا نشان زائنب کوئی مستفع شباہت کوئی مرتزا چجاہت تیرا نوجمان زائنب تیرا بے زبان کوئی مستفع شباہت کوئی مرتزا چجاہت تیرا تیرا نوجوان زینب تو تیرے مشوروں کی قیمت کوئی شاہ دین سے پوچھے کہ تیرے مشوروں کی قیمت کوئی شاہ دین سے پوچھے کوئی نفس مطمئن تھا تیرا خدردان زینب میری قرآن ہے آدم عباد صاحب سے جو میں کچھ لائے آپ کی قرآن ایک بلد ترین نارے شکیر کرحمی بہترین شکیر کرحمی صاحب آپ کے روح شکیر کرحمی صاحب کے لئے اور کسی ہے تو سلامتی کے لئے ایک باواز بلد چھلوا دیکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم تیسرے شہر کے آخری مصرے میں آداد دوہزار انیس نکلتے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ نیک سیرت نیک تینت نیک نام نیک سیرت نیک تینت نیک نام خوش طبیعت خوش مزاج و خوش کلام خوش طبیعت خوش مزاج و خوش کلام پیکرِ اخلاص پابندِ صلاحات پیکرِ اخلاص پابندِ صلاحات خالقِ کل کی عبادت صبح و شام خالقِ کل کی عبادت صبح و شام اکسِ کردارِ کنیزِ فاطمہ اکسِ کردارِ کنیزِ فاطمہ نرجسِ خاتون شہدہِ امام اکسِ کردارِ کنیزِ فاطمہ اکسِ کردارِ کنیزِ فاطمہ نرجسِ خاتون شہدہِ امام اور اس چوتھے مصرے میں گیارویں رمضان کو ریلت کے بعد گوشہِ خلدِ بری تیرا مقام چند اشار اب چونکے یہ مسالمہ اکسِ کردارِ کنیزِ فاطمہ اشار اب کیلئے ہے تو میں چند اشار ماں کے حوالے سے ہی سناتا ہوں اور یہ اشار کچھ غیر روایتی سے ہیں لہجے میں ہیں فاطمہ لہذا فرمائے لہذا فرمائے لہذا فرمائے کہ کوئی بچہ کوئی بچہ ہو کوئی بچہ ہو کوئی لفظ کہاں بولتا ہے کوئی بچہ ہو کوئی لفظ کہاں بولتا ہے کوئی بچہ ہو کوئی لفظ کہاں بولتا ہے بولنا سیکھ لیا جس نے وہ ماں بولتا ہے کوئی بچہ ہو کوئی لفظ کہاں بولتا ہے بولنا سیکھ لیا جس نے وہ ماں بولتا ہے بولنا سیکھ لیا جس نے وہ ماں بولتا ہے اے کٹے سر تجھے اے کٹے سر تجھے کس ماں سے ملی ہے تعلیم اے کٹے سر تجھے کس ماں سے ملی ہے تعلیم کل میں حق جو سرینوں کے سنام دو اے کٹے سر تجھے کس ماں سے ملی ہے تعلیم کل میں حق جو سرینوں کے سنام بولتا ہے کل میں حق سرینوں کے سنام بولتا ہے کل میں حق اور پائے اقدس کو تیرے چوم لے جو راہ گزر پائے اقدس کو تیرے چوم لے جو راہ گزر اس کے ذروں کو جہاں خاک جنابوں کو اس کے ذروں اس کے ذروں کو جہاں خاک جنابوں بولتا ہے اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں بلدہ فرمائیے ماتری سفا مرواتی سائی پر قربا ماتری سفا مروات کی سائی پر قربان سرینوں کے ساتھ چاہ زمزم کا یہی آب روان ہو یہی آب روان ہو ماتری سفا مروا کی سئی پر قربان ماتری سفا مروا کی سئی پر قربان چائے زمزم کا یہی آبِ روان بولتا ہے چائے زمزم کا یہی آبِ روان بولتا ہے باپ کے نام پہ یو تو ہے اکلتا پھرتا باپ کے نام پہ یو تو ہے اکلتا پھرتا کوئی مشکل ہو تو بے ساکتا ماں وہ باپ کے نام پہ یو تو ہے اکلتا پھرتا کوئی مشکل ہو تو بے ساکتا ماں بولتا ہے کوئی اور یہ شیر ملدہ فرمائیں آخری شیر کہ اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا بھلا سمتے نسمان کورو اور کیا ہوگا بھلا سمتے نسمان کورو اپنی بیٹی کون نبی اپنی ماں کو موسیقی 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 اے کٹے سر تجھے اے کٹے سر تجھے کسم سے ملی ہے تعلیم کل میں حق جو سرنوں کے سنا بولتا ہے کل میں حق جو اماں تیری صفہ مروہ کی سئی پر قرباں چاہِ زمزم کا یہی آبِ رواں بولتا ہے اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا بھلائے سمتے نسواں کروں اپنی بیٹی کو نبی اپنی ہی ماں بھولتا ہے اپنی بیٹی ہی ماں بھولتا ہے اپنی بیٹی کو نبی اپنی ہی ماں بھولتا ہے ہی ماں بھولتا ہے ہی ماں بھولتا ہے بسر کی رہنمائی ساتھیے پوزر پر رکھی تھی ہدایت عورتوں کی بنتے پیغمبر پر رکھی تھی تو بہت پیغمد تھے چاگر میں تیری پاہمہ چاہرہ اساسے زندگی تیری اسی چاگر پر رکھی تھی آئیے ہدایت بہتری شاید بہتری سی چاگر علی قرآن مولانا عبید رضا صحابت اللہ بہتری شاید بہتری شاید بہتری شاید بہتری شاید بھی اور تمام اومینوں حمدان کی شہد و سلامتی کے لیے ایک باوازِ برد سروا دیں جہاں مرہومہ کی صالح سباب کی مجلس کے لیے میں حاضر ہوا تھا لیکن یہ شرب بھی مجھے ملا کہ مسال میں مجھے شریک ہوا اور یہ اشار میں پڑھ کر مرہومہ روح پاک کو حدیع کر رہا ہوں ملازم فرمائیں اے فاطمہ تیرے چاند اور تاروں نے اے فاطمہ تیرے چاند اور تاروں نے لگائی دیرنا کربو بلا سجانے میں اے فاطمہ تیرے چاند اور تاروں نے لگائی دیرنا کربو بلا سجانے میں اسے سمحال کے رکھا گیا ہے آیت میں کیئے ہیں کام جو فضا نیز گھرانے میں اسے سمحال کے رکھا گیا ہے آیت میں کیئے ہیں کام جو فضا نیز گھرانے میں اور ملازم فرمائیں محفل پڑھتا نہیں اور مسالمہ پڑھتا نہیں یہ پہلی مرتبہ یہ شرف حاصل ہو رہا ہے ملازم فرمائیں کہ پرچمِ ابباس چومہ اور آگے بڑھ گیا پرچمِ ابباس چومہ اور آگے بڑھ گیا دیر تک ہونٹوں سے خوشبوے وفا آتی رہی بطور خاص ملازم فرمائیں کہ پرچمِ ابباس چومہ اور آگے بڑھ گیا دیر تک ہونٹوں سے خوشبوے وفا آتی رہی تو عابدِ بیمار لکھ کر گھر میں ٹانگا تھا فقط خیریت کو پوچھنے خود ہی شفا آتی رہی عابدِ بیمار لکھ کر گھر میں ٹانگا تھا فقط خیریت کو پوچھنے خود ہی شفا آتی رہی اور یہ بھی ملازم فرمائیں کہ تشنگی کے ساتھ دل دریا رہا عباس کا تشنگی کے ساتھ دل دریا رہا عباس کا قابلِ سجدہ ہوا ہے حوصلہ عباس کا تو مشک بھرنے کی اجازت مل گئی شبیر سے کون روکے گا بھلا اب راستہ عباس کا کون ابھی بہت سارے اشارہ اپنے ماں کی علمان پر سنیں تو دو چار اشار میں نہیں بھی بہت پہلے کہے تھے ماں کے حوالے سے اور میں یہ پڑھ کر مرہومہ روح پاک کو حدیعہ کر رہا ہوں اور مرہومہ کے بچوں کو گھر والوں کو خاندان والوں کو پرسہ بھی دے رہا ہوں کہ ناز افلاس میں بچوں کا اٹھانے والی دیکھیں گے ناز افلاس میں بچوں کا اٹھانے والی اپنی ممتہ کے تقدس کو بچانے والی اپنی ممتہ کی تقدس کو بچانے والی ہم اسی پہ کرے احساس کو ماں کہتے ہیں شہر دیکھیں کہ آپ کے نظر کر رہا ہوں بہر آپ کے سامنے پڑھنا ہم اسی پہ کرے احساس کو ماں کہتے ہیں خون دیل اپنا جو بچوں کو پلانے والی خون دیل اپنا جو بچوں کو شہر سنیے انظار بھئی خون دیل اپنا جو بچوں کو پلانے والی لب پہ رکھتی ہے وہی پنجتن پاک کا نام لب پہ رکھتی ہے وہی پنجتن پاک کا نام نام اللہ کا بچوں میں رٹانے والی لب پہ رکھتی ہے وہی پنجتن پاک کا نام نام اللہ کا بچوں میں رٹانے والی شہر دیکھیں کہ تربیت کو یوں ہی آغاز دیا ہے اس نے تربیت کو یوں ہی آغاز دیا ہے اس نے یا علی ہم کو مسیبت میں سکھانے والی تربیت کو یوں ہی آغاز دیا ہے اس نے یا علی ہم کو مسیبت میں سکھانے والی اور شیر دیکھیں کہ دیکھے لوری میں ازانِ علی اکبر کی مٹھاس دیکھے لوری میں ازانِ علی اکبر کی مٹھاس اپنے بچوں کو ازادار بنانے والی اپنے بچوں کو ازادار بنانے والی دو شیر آخر کے مقتہ یہ مرہومہ کی بچوں کے نام کر رہا ہوں کہ دے گئی دولتِ عرفانِ حسین ابن علی دے گئی دولتِ عرفانِ حسین ابن علی قصہِ کرب و بلا ہم کو سنانے والی قصہِ کرب و بلا ہم کو سنانے والی تو اپنے کردار سے ہنگامِ صدا میں عابد اپنے کردار سے ہنگامِ صدا میں عابد سو گئی چہن سے بچوں کو جگانے والی سو گئی چہن سے بچوں کو جگانے والی یہ ملازم فرمائے مجھ نہیں پتا کتنا پڑھا جاتا ہے مسلمہ میں مگر یہ ملازم فرمائے تو ماں کے حوالے سے اور یہ مطلب کچھ اشار انظار بھائی دیکھیں گے اہلِ عدب تشریف فرمائیں ملازم فرمائیں کہ دیکھیں کہ جس کی ردیف ہے پانی میں پیاس کا کس نے لگایا ہے شجر پانی میں اگر لگے کہ ہاں کچھ محنت ہے دعا سے نواز دیجئے گا تو حوصلہ افضائی ہوگی کہ پیاس کا کس نے لگایا ہے شجر پانی میں کس نے دکھلایا انوکھا یہ ہنر پانی میں کس نے دکھلایا انوکھا یہ ہنر پانی میں ملازم فرمائے یہ وہ سلام ہے جو میں نے انجمن کو بھی نہیں دیا ہے کیونکہ اسی سال نظم کیا ہے کہ کس نے دکھلایا انوکھا یہ ہنر پانی میں تو تشنگی سرحد کوسر سے ملانے کے لیے تشنگی سرحد کوسر سے ملانے کے لیے سر اٹھا کر ہے کھڑا کون بشر پانی میں سر اٹھا کر ہے کھڑا کون بشر پانی میں اور اہلِ عدب کی نظم کرتا ہوں یہ شعر ملازم فرمائے کہ جس گھڑی اکسِ علمدار پڑا دریا پر جس گھڑی اکسِ علمدار پڑا دریا پر یوں لگا جیسے اتر آیا کمر پانی میں جس گھڑی اکسِ علمدار پڑا دریا پر یوں لگا جیسے اتر آیا کمر پانی میں اب ملازم فرمائے کہ یہ بھی سابیت بھی ہو جائے کہ چھینہ دریا یہ بھی سابیت بھی ہو جائے کہ چھینہ دریا بولی غازی سے شجاعت کے اتر پانی میں بولی غازی سے شجاعت کے اتر پانی میں اور دو آخر کے دو شعر ایک مسائب کا شعر اور بس مکمل ہو گیا یہ سواب جو میں شریک ہونا چاہتا تھا ہو گیا سواب میں اور اس کا سواب انشاءاللہ اشار جو پڑھے گئے ہیں اس کا سب سواب مرومت روح پاک تک پہنچے گا اب دیکھیں دو شعر نظر کرتے ہیں اہلِ عدب کے کہ یہ بھی سابیت بھی ہو جائے کہ چھینہ دریا بولی غازی سے شجاعت کے اتر پانی میں تو تھر تھراتی ہوئی موجوں سے پتا چلتا ہے تھر تھراتی ہوئی موجوں سے پتا چلتا ہے گھل چکا ہے کسی حیبت کا اثر پانی میں تھر تھراتی ہوئی موجوں سے پتا چلتا ہے گھل چکا ہے کسی حیبت کا اثر پانی میں تو یہ نہیں جانتی تھی گھاڑ کی پہرے داری کشنگی اپنا بنا سکتی ہے گھر پانی میں یہ نہیں جانتی تھی گھاڑ کی پہرے داری کشنگی اپنا بنا سکتی ہے گھر پانی میں تھر تھراتی ہوئی موجوں سے پتا چلتا ہے گھل چکا ہے کسی حیبت کا اثر پانی میں یہ نہیں جانتی تھی گھاڑ کی پہرے داری تشنگی اپنا بنا سکتی ہے گھر پانی میں اور یہ مسائب کا شعر ملازم فرمائے چونکہ سلام لگ رہا ہے تھر تھراتی ہوئی موجوں سے پتا چلتا ہے گھل چکا ہے کسی حیبت کا اثر پانی میں یہ نہیں جانتی تھی گھاڑ کی پہرے داری تشنگی اپنا بنا سکتی ہے گھر پانی میں تشنگی اپنا بنا سکتی ہے گھر پانی میں دیکھیں مسائب کشر ہے کہ جب کبھی غور سے جب کبھی غور سے دیکھتی ہیں پانی کو رباب ان کو آتا ہے نظر نور نظر پانی ان کو آتا ہے نظر نور نظر پانی میں رہ کے خود پیاسا جو دریا کو پلا دے پانی سب کو آتا ہے نہیں عابد یہ ہونر پانی سب کو آتا ہے سب کو آتا ہے سب کو پتی رشاہ علی جمعہ علیہ وسلم آپ کے بلو پیش کر رہے تھے مہتر عبدالعبی صاحب مہتر 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 لیکن جب امام زبانہ کا شکور ہوگا ہمارے امام آئیں گے اور پانی پر کھلنا پیچھے گا اور امام نماز پڑھائیں گے جنابی صاحب مہتر نماز پڑھیں گے وہ اسے آغاز کر رہا ہوں کہ ذرا سا موجزہ تم بھی دکھاؤ پانی پر ذرا سا موجزہ تم بھی دکھاؤ پانی پر چلو اور چل کے نمازیں پر ہاؤ پانی پر امام بن کے نمازیں پڑھاؤ پانی پر امام بن کے نمازیں پڑھاؤ پانی پر تو قسم خدا کی اسی آپ کی روانی میں پتا چلے گا کی ہے کون کے درمانی میں قسم خدا کی اسی آپ کی روانی میں پتا چلے گا کی ہے کون کے درمانی میں قسم خدا کی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک ہی خریہ میں ایک ہی گاؤں میں ایک ہی شخصیت کئی کئی کمالات کے مالک کو یہ شرازہ ہند میں شرازہ ہند کی سرزمین جو ایک نمائع کردار آپ کے حوالے کیا ہے جو پورے ہندوستان میں شرازہ ہند کی نمائندگی کتی ہے عالمی شورت کی آفتر شاکر شاہر بھی ہے نازم بھی ہے بہت ہی کم ہوتا ہے حزیدو یوں کہا جائے کہ ہزاروں سال نرجس اپنی بے نوری پہ رکھتی ہے ہزاروں سال نرجس اپنی بے نوری پہ رکھتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیلہ و پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیلہ و پیدا میری قرآن ہے سجن موچا سجن موچا آپ کیا سکھان ایک بلند ترین ناہے سکھان ناہے سکھان ناہے سکھان ناہے سکھان ناہے سکھان یہ مسالمہ برائی سال سواب مرحومہ مقبورہ کے لئے ہو رہا ہے ضروری ہے آپ حضرات کی ایک بار سورہ ہم تین وے سوئے کی توحید ہمارے مرحوم آنکہ روح کو شاہد فرمائے وقت بہت ہو چکا ہے یہ قطع سمات فرمائے لیجئے چند سیر جناب زینب کی ساتھ ملائے فرمے قطع تاریخ کہہ رہی ہے یہی کربلا کے بعد تاریخ کہہ رہی ہے یہی کربلا کے بعد بے شیر کا جواب نہیں کائنات ہے تاریخ کہہ رہی ہے یہی کربلا کے بعد بے شیر کا جواب نہیں کائنات میں وہ اسغر دکھا رہے تھے جو سوکھی ہوئی زمان تاجِ یزید ڈھوب رہا تھا فران میں تاریخ کہہ رہی ہے یہی کربلا کے بعد بے شیر کا جواب نہیں کائنات میں اسغر دکھا رہے تھے جو سوکھی ہوئی زمان تاجِ یزید ڈوب رہا تھا فران میں یہ سلام جناب زینب زینب سانی زہر سلام کی اور خصوصاً خصوصاً مطلع کے دوسرے مصرے میں جو میں نے لفظ استعمال کی ہے خافیہ جناب زینب کے لئے شاید اردو اعدب میں کسی شاعر زاکر خطیب اور کلم نگار نے یہ لفظ جناب زینب کیلئے استعمال نہیں مجھے اترے گل اسمت ہے تطہیر رما زینب تقابل اسم جناب زینب اور جناب فاطمہ زہرہ کپی اترے گل اسمت ہے تطہیر رما زینب خاتون جنا زہرہ خاتون جزا زینب پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی لئے نہیں لفظ کیا جناب زینب کے ساتھ اترے گل اسمت ہے تطہیر رما زینب خاتون جنا زہرہ خاتون جزا زینب خاتون جنا زہرہ خاتون جزا زینب دشوار میری خاطر ہے تیری سنا زینب دشوار میری خاطر ہے تیری سنا زینب حل کردے میری مشکل اے اقدا کشا زینب زینب یہ بھی مطلع سماس رمائے کیسے تیری مدہت ہو سر خیل حیاء زینب زینب کیسے تیری مدہت ہو سر خیل حیاء زائل اے زینب اجلا سے تسلیم و رضا زائل کیسے تیری مدہت ہو سر خیل حیاء زینب اے زینب اجلا سے تسلیم و رضا زائل اے کشکول تخیل میں مدہت کے لئے اس دم لفظوں کے گوھر بھر دے اے بحر اتاز تشکول مدہت کے لئے اس دم لفظوں کے گوھر بھر دے اے بحر اتاز زینب لفظوں کے گوھر بھر دے پھر تقابل جناب فاطمہ زہرہ اور جناب زینب کا کہ ایک ذات تمنہ ہے ایک ذات نتیجہ ہے اور تقابل بھی دیکھے گا ایک ذات تمنہ ہے ایک ذات نتیجہ ہے آسو کی زبا زہرہ آسو کی صدا زہر ایک ذات تمنہ ہے ایک ذات نتیجہ ہے آسو کی زبا زہرہ آسو کی صدا زینب ایک ذات تمنہ ہے ایک ذات نتیجہ ہے آسو کی زبا زہرہ آسو کی صدا زینب اور یہ بھی دیکھیں تقابل اس میں بھی کہ ایک ذات ایک آئینہ اسمت کا ایک جوہر آئینہ ایک آئینہ اسمت کا ایک جوہر آئینہ سدا زینب اور ایک ذات ایک آئینہ اسمت کا ایک جوہر آئینہ پردے کی بنا زہرہ پردے کی بقا زینب پردے کی شبیر کی مجلس کا پیغام یہ گونجا ہے شبیر کی مجلس کا پیغام یہ گونجا تحزیب عذاب تحریک عذاب آئینہ آئینہ کہ شبیر کے مقصد کے بس دو ہی پیمبر ہیں شبیر کے مقصد کے بس دو ہی پیمبر ہیں سجاد کا ایک خدبہ ایک تیری ریداز ہے شبیر کے مقصد کے بس دو ہی پیمبر ہیں شبیر کے مقصد کے بس دو ہی پیمبر ہیں سجاد کا ایک خدبہ ایک تیری ریداز ہے سجاد کا ایک خدبہ ایک تیری ریداز ہے کہ دربار یزیدی میں شبیر کا ماتم ہے امکان نہ تھا جس کا وہ تو نے کیا دربار یزیدی میں شبیر کا ماتم ہے امکان نہ تھا جس کا وہ تو نے کیا زائنب عثمات فرمائے مولانا جناب زائنب جو نہیں آئی جو نہیں آئی جادر کے سامر یا تو کہیے اس بچپنے پہ بھی لحپ ان کی نظر اللہ کو پھر دو عصمتیں کرنا خائدہ تحتمال کرنا یہ مسلحت حق تھی چادر میں نہیں آئی یہ مسلحت حق تھی چادر میں نہیں آئی قلدار میں تیرے ہے خوشبوئے کے سازائلہ یہ مسلحت حق چادر میں نہیں آئی جس چادر کے بھی امام حسن جا رہے ہیں اور اس میں جناب زائنب کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ مسلحت حق تھی چادر میں نہیں آئی قلدار میں تیرے ہیں خوشبوئے کے سازائلہ قلدار میں تیرے بچو ایک شروع سمایا تمہار فرمائے لیجئے کہ امام پیمبر کا ہائے فرق کے سرور تیرے سرے اتحر پر زہرہ کی ریدار تیرے بس آخری شئر سنیے گا کہ شرحِ غمِ شبیری تبدیل نہیں ہوگی شرحِ غمِ شبیری تبدیل نہیں ہوگی تقلید میں تیری ہے کل اہلِ عزازائلہ شرحِ غمِ شبیری تبدیل نہیں ہوگی تقلید میں تیری ہے کل اہلِ عزازائلہ ہاس غمِ شرحِ غمِ شش کیونکہ کوئی سمجھے نہیں ہے تقدری اصوق زینب تیرے انسان کی سہت وہ سہے دینے سہادت سے اخافت ہے تیرے پیچھے دینی مسائل کی جمال سے زینب آیا جو میں اسی مسائل کی جاتا آیا کہنے آیا نارہ حیدری نارہ شلوہ نارہ حید وآلہ محمد نارہ حید وآلہ محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المودتا فی القربہ سلوات پڑے محام 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 ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی طرحات فرما کر نرجس خاتون مرحومہ بنتیاخو وہ سنورہ ہونکی رکھوئے سار پہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وآلہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہر چیز کا ایک تخاظہ ہوتا ہے مسالمے کا اپنا تخاظہ ہے مجلس کا اپنا تخاظہ ہے مسالمے کا تخاظہ یہ ہے کہ لوگ ذہن بنا کر کے آتے ہیں کہ ہمیں شورہ گسنو اور مجلس کا یہ تخاظہ ہے کہ لوگ ذہن بنا کر کے آتے ہیں کہ ہمیں ذاکر کو سننا ہے تو مجلس میں شائعہ کو خیال لگنا چاہیے مسالمے میں ذاکر کو خیال لگنا چاہیے سلوات پہتے محمد وآلہ میں مسالمے کا لحاظ رکھتے ہوئے شیر سے نظم کی دنیا سے نظر کی دنیا تک صرف دو خطے کی سہارے سے لے کے چلوں گا جناب سید سجاد کے حوالے سے میں آپ کی خدمت نارس کرتا ہوں پچھلے سال علی گڑھ میں ایک جشن ہوا تھا اس میں ظاہرہ چودہ سال سال مکمل ہوئے تھے تو دو خطے بس آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد صرف تبرکن مسائب پیش کروں گا اس سے زیادہ میں حائل نہیں ہوں گا انشاءاللہ تاکہ ذہن پر بار نہ گزرے دیکھیں کلام کے دو طریقے ہیں ایک کلام جو ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے اور ایک کلام جو ہے وہ ایک کلام ایجاب کہلاتا ہے اور ایک کلام استمباد کہلاتا ہے جہاں دلیلوں کے ذریعے سے بات کو مکمل کیا جائے اور جہاں ایجاب یعنی جتنا بس سوال ہے اس کو جتنا زیادہ مختصر کر کے جواب دے دیا اور اچھا خطیب اور اچھا ذاکر اور اچھا کلام کرنے والا وہی ہے جو موقع کی نزاقت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں یہ ایک بلاغت کا دیکھیں اسلام میں اور ہمارے سامنے جو سیرتیں موجود ہیں اقوال موجود ہیں ایمہ معصومین علیہ السلام کی سیرتیں موجود ہیں کتنے فصی و بلیغ مولا کائنات کے خود میں موجود ہیں جہاں آپ نے تشریف موقع موقع سمجھا وہاں تشریف فرما دی اور جہاں آپ نے تلخیص کی تو اتنی تلخیص کر دی کہ اگر سوال کرنے والے نے سوال کر لیا اس عالم میں کہ ایک قدم رکاب پر ہے اور دوسرا رکھنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے والے نے سوال اتنا زبردست کیا تھا جس کے لئے کئی چپٹرز اور کئی ویلیومز کی ضرورت تھی اس نے سوال کی امال اسلام اسلام کہتے کسے ہیں تو جواب دینے والا اگر ہم جیسا ہوتا تو دو ہی صورتیں ہوتیں یا تو اپنا ارادہ سفر ملتوی کر دیتا یا سائل کو کہہ دیتا کہ بعد میں آنا لیکن جواب دینے والا ہم جیسا ناقص الاخل نہیں تھا بلکہ قادر الکلام تھا بلکہ خالق نحج البلاغہ تھا اس عالم میں جواب دیا کہ اسلام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ خالق کی عبادت کی جائے بندگان خدا کی امداد کی جائے سلوات پردے محمد وعالمہ جناب سید سجاد کے حوالے سے عرشتیا کہ قرآن جلی حق ولی بول رہے ہیں قرآن جلی حق ولی بول رہے ہیں دربار یزیدی میں علی بول رہے ہیں سجاد کے خدبوں کا یہ انداز تو دیکھو لگتا ہے کہ ممبر سے نبی بول رہے ہیں سجاد کے خدبوں کا یہ انداز تو دیکھو لگتا ہے کہ ممبر سے نبی بول رہے ہیں اور چانمی سے عرض کیا ہے سماعت ممائے کہ اسیری کو جو دے عظمت اسے سجاد کہتے ہیں اسیری کو جو دے عظمت اسے سجاد کہتے ہیں فیدا ہو جس پہ خود غربت اسے سجاد کہتے ہیں اسیری کو جو دے عظمت اسے سجاد کہتے ہیں فیدا ہو جس پہ خود غربت اسے سجاد کہتے ہیں جبی کی جو بنے زینت اسے کہتے ہیں سب سجدہ جو سجدے کی بنے زینت اسے سجدہ کہتے ہیں جبی کی جو بنے زینت جبی کی جو بنے زینت اسے کہتے ہیں سب سجدہ جو سجدوں کی بنے زینت اسے سجدات کہتے ہیں ہاں عزیز و فضائل میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا بس مسائب کی جملے چند سماعت فرما لیجئے ایک ماں کے عیسال سواب کی مجلے سے بزم مسالمہ کا انقاد کیا گیا آپ سوچیں ہمارا طرح امتیاز کیا ہے ہم اپنے مرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر ہماری زندگیاں نسار ہیں ہم اپنی ماں کا کیا تذکرہ کریں اس لئے کہ ہماری ماں نے ہمیں یہی سکھلایا کہ جب کوئی وقت کٹھن ہو تو شہزادی کی مصیبت کو یاد کر لینا حسنائن کی مصیبت کو یاد کر لینا اور یہی عجرِ رسالت بھی تو ہے جو طلب کیا گیا ہے کہ نبی کے ذریعے سے جو عجرِ رسالت کے طور پر مانگا گیا ہے وہ یہی تو ہے کہ قرابت داروں سے مودد اختیار کی جائے مودد کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر وہ خوش ہو تو ہم بھی خوش ہو جائیں اگر وہ غمزدہ ہو تو ہم بھی غمزدہ ہو جائیں عزیزوں ہم اپنے غموں پر ان کے غموں پر اس لیے نسار کر دیتے ہیں کہ ہمارے غم جتنے عظیم سے ہی یہاں ماں کا انتقال ہوا عیزہ آگئے اقربہ آگئے چاہنے والے آگئے دلاسہ دینے والے آگئے میں نے سنا کہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے بڑی عزت و شان سے جنازہ اٹھا ہر تمام کے تمام مؤمنین نے شرکت کی لہت کی منزلوں تک پہنچایا گیا ہاتھ پڑھے دلاسہ دیا گیا لیکن اللہ اکبر اس شہزادی کی مصیبتوں کو یاد تو کریے جو نبی کی بیٹی ہے جس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا اور کس انداز سے اٹھا کہ جس نبی کے اتنا کلمہ پڑھنے والے اس کی مئیت میں چند لوگ نظر آ رہے ہیں ہاں عزیزوں کون فاطمہ وہ فاطمہ کہ جس کا تعرف نبی نے مختلف انداز سے کروایا کبھی یہ کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے امی ابیہا لکا پڑ گیا کبھی یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بس عدم منی فاطمہ میرا ٹکلا ہے کبھی یہ فرمایا جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کبھی آپ کا ترین تیاز یہ تھا کہ جب شہزادی تشریف لائیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اپنی جگہ پر پٹھایا اور بتلایا کہ عظمت فاطمہ کیا ہے لیکن اللہ اللہ وہی فاطمہ ہے انہی کی زبانے اقدس پر ایک مرسیہ ہے اور وہ مرسیہ بھی بڑا خصف کا ہے آپ مرسیہ پڑتی ہیں اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دینوں پر پڑتی ہیں تو دن میں سرسیہ رات کے ہو جاتے عجرکم اللہ وہی شہزادی جب اس کا آخری وقت آیا تو ایک مطبع بچوں کے لباس دھولے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا مسلح پر پہنچی ام احمد سے کہا دیکھو میں مسلح پر جا رہی ہوں جب تک آوازیں تصویح آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہو جب آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں نے انتقال کیا ادھر عالم یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے شکر خدا ادا کیا گیا لیکن جب آواز رک گئی تو کنیز کا دل دھرکنے لگا کبھی دروازے کی طرف جاتی کبھی حجرے کے قریب آتی اب جیسی حسنین کو آتے ہوئے دیکھا دوڑ کر استقبال کیا آو بچوں کھانا کھالو یہ سننا تھا حسنین نے حضرت بری نگا سے دیکھا اے میں آگئی کنیز کیا تو نے کبھی ہمیں مات کے بے خیر کھانا کھاتے دیکھا ہے جو آئے مطالبہ کیا جا رہا ہے بس عزیزوں آپ پرداشت نہ ہو سکا ایک مطالبہ آگوزش کی جارہ ہوئے اے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے بس عزیزوں ایک مطالبہ ماں کے انتقال کی خبر بچوں نے سنی ننے ننے امامے اتارے دوڑ کر بعد کے خدمت میں گئے مرسیہ شروع ہوا وسیعت کے مطابق رات کی تاریخے میں غصب و کفن ہوا علی جیسا سابر و شاکر ایک مطالبہ چیغ مار کر رویا علی کا رونا تھا کیا علی کے چانے والے بے چین ہو گئے جب علی باہد تشریف لائے تو ایک مطالبہ سلمان نے پڑھ کر پوچھا مولا ہم نے آپ کو پڑی پڑی مسیبتوں میں دیکھا لیکن کبھی ایسے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا مولا آگر کیا وجہ ہے تو ایک مطالبہ مولا پھر چیغ مار کر روئے اور کہنے لگے ہائے فاطمہ مجھ سے اپنا درد چھبا کر کے چلی گئی فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا عجر کمر اللہ بس عزیزوں تو جملے سنیے اور اس کے بعد ختم و دعا ہے ماں کا جنازہ تیار ہوا ہمارے یہاں بھی طریقہ ہے نا جب ماں کی مئیت تیار ہوتی ہے بچوں کو بلایا جاتا ہے آؤ ماں کو خدا حافظ کرو فاطمہ کی مئیت تیار ہے بچوں کو بلایا گیا حسن چلے اماں خدا حافظ زینب چلی اماں خدا حافظ کلزوم چلی اماں خدا حافظ لیکن چھوٹا شہزادہ ایک کوشے میں کھلا ہوا ہے علی پہنچے دست شفتان پیرا بیٹا باہ ماں کو خدا حافظ نہیں کہو گے بہت مطلبہ امام کی طرف امام حسین نے دیکھا اے بابا آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں ماں کے قریب گیا ہوں ماں نے باہے نہ پہلائی ہو میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن ماں کی باہے نہیں پہلتی بس یہ سننا تھا کہ پندے کفن ٹوٹ گئے حسین دوڑ کر کلیجے سے ماں کے لگ گئے مجھے عجب نہیں یہ وقت یاد آتا ہے کہ جب امام حسین آخری رخصت کے بعد جب میدان میں تشریف لائے ہوں گے اور جب گھولے سے زمین پر آئے ہوں گے عجب نہیں آواز دی ہوگی اے اماں تیرا لال زمین پر آ رہا ہے شہزادی نے دوڑ کر اپنی باہے پہلا دی ہوگی آمر لال تیری تیرے انتظار میں تیری دکھی آ رہی ہے رضاً مقضاہی و تسلیمان لعمر پرودگارہ مارس مختصص عبادت خبور فرما حاضرین مجلس کے تمام دلی خواہشات کو پڑھلا جو بیمار ہوں نے شفاء کاملہ آتا فرما جو مقروض ہوں کے قرض اتا ہو جائیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار آتا ہو جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی آتا ہو جملہ مومنون ممنا جہاں جہاں بھی ان کے ہر طرح سے حفاظت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما جن مرحومہ کے حصال سواب کیلئے مجلس ان کے دراجات میں بلندی عطا فرما مغفرت فرما پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابر بنا دے کہ ہم ان کے عوان و انسال میں شمار کی جا سکیں ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور توحید کی طلاف فرما مرحومہ کی روگا سا مرحومہ کی روگا سا وعلا جد کا وابیخ السلام علیکہ وعلا ام کا واخیخ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جمع ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام علیکہ ایها المدفون بارز توس السلام علیکہ یا مغیس الشید والزوار في يوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجام السلام علیکہ یا ابن الحسین یا علی ابن موسی الرزا الراز بالقدر والقزا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الاسرم الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا قابد الایمان السلام علیکہ یا شریف القرآن السلام علیکہ یا خليفة الرحمن السلام علیکہ یا امام الانسوالجان السلام علیکہ یا امام الزماننا هذا جلاللہ تعالی فرجك وصحل اللہم اخرجك وظہورك وجعل من آمانکا وانسارک ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی